اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیائی والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بے احسان الہ یومدین اما بعد معزز ناظرین قرآن حکیم کے دوسرے پارے کی تفسیر کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے اور آج اس کی آخری کڑی ہے انشاءاللہ آج ہم آیت نمبر 243 سے 243 سے لے کر کے 252 تک ٹوٹل دس آیات کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کریں گے آئیے پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الم تر الالذین خرجوا من دیارہم وهم علوف حضر الموت کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے فقال لہم اللہ موتو تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا مر جاؤ اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی ثم احیاغم فر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے لیکن اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کا شکردہ نہیں کرتے یہ واقعہ کسی سابقہ امت کا ہے کس امت کا ہے اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے یہ لوگ جہاد میں قتل کے ڈر سے یا کسی وبا وغیرہ کے ڈر سے اپنی بستی کو چھوڑ کر کے نکلے تھے لیکن پھر بھی ان کو موت آئی اللہ تعالیٰ نے ان کو موت سے ہم کنار کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا تو ایک سبق تو ان کو یہ دیا گیا کہ موت سے کوئی چھٹکارہ نہیں ہے جس موت سے تم بچنے کے لئے اپنی بستی چھوڑ کے تم نکلے تھے وہ موت تم کو بستی کے باہر آئی تو ایک سبق یہ دیا گیا دوسرا سبق یہ دیا گیا کہ تمہارے لئے کوئی بھاگنے کی جگہ نہیں تم کو قرار کی جو جگہ ہے جائے قرار اگر کوئی ہے کہیں قرار تمہیں ملے گا تو اللہ کے پاس ملے گا جانا اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور تیسرا سبق اس میں یہ دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تم کو دوبارہ زندہ کر دیا مرنے کے بعد ایسے قیامت کے دن تمام مردہ لوگوں کو زندہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر ہے اس میں مسلمانوں کو اس کے پہلے جہاد کا حکم دیا گیا تھا اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی تو اس واقعے میں حکمت یہی ہے مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جہاد سے اپنا جی مت چوراؤ اس لئے کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے اگر تم جہاد سے جی چوراتے ہو کہ میدان جنگ میں ہم قتل ہو جائیں گے اور موت آ جائے گی تو وہ موت تو تم کو تمہارے گھر پر بھی آ سکتی ہے موت کا تو وقت متعین ہے موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو اس واقعے میں مسلمانوں کو ابھارا گیا ہے کہ تم موت سے مت بھاگو موت اپنے وقت پر آئے گی اس کے بعد فرمائے اور اللہ کی راہ میں قتال کرو اللہ کی راہ میں اللہ کی دشمنوں سے لڑو اور یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر عطا کرے یہاں ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو آدمی خرچ کرتا ہے جس طرح سے دنیا میں آدمی کسی کو قرض دیتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ قرض کا مال اس کو واپس ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو خرچ کیا جائے وہ قرض حسن ہے وہ کئی گناہ زیادہ ہم کو ملتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان کی قربانی کے بعد یہ مال کی قربانی کے تعلق سے یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بھی کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے پس وہ اس کو بہت بڑھا چڑھا کر عطا کرے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے تنگی کرتا اور کشادگی کرتا ہے روزی کو تنگ کرنا اور کشادہ کرنا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے لہٰذا اللہ کی راہ میں کھرچ کر کے اگر تم یہ سمجھتے ہو معنی روزی تنگ ہو جائے گی تو یہ ہماقت ہے بلکہ اللہ کی راہ میں کھرچ کرنے سے روزی میں اور برکت ہوتی اور کشادگی آتی ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور روسی کے طرح تم لوٹائے جاؤ گے اَلَمْ تَرَئِلَى الْمَلَئِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى کہ آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی جماعت کی طرف مِن بَعْدِ مُوسَى مُوسَى کے بعد موسَى کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا حال آپ نے نہیں دیکھا جب ان لوگوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارا ایک بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑے یہ کون سی بنی اسرائیل کی جماعت ہے اللہ میں ابن کسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کچھ زمانے تک تو ٹھیک ٹھاک رہے اس کے بعد ان میں بڑا بگاڑ آیا مختلف قسم کی بدعات اور خرافات انہوں نے ایجاد کی شرک بھی کرنے لگے بدبرستی بھی شروع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دیرے دیرے ان پر اپنا عذاب نازل کیا اور دشمنوں کو ان کے اوپر مسلط کیا جنہوں نے ان کو مارا پیٹا ان کو قید کیا ان کی عبادت گاہوں پر قفضہ کیا اور یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں جو نبوت کا سلسلہ جاری رکھا تھا نبوت کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا پھر بعد میں بعض لوگوں کی دعا سے شمعیل نام کے ایک نبی پیدا ہوئے جب انہوں نے اپنی قوم کے درمیان دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تو ان لوگوں نے اپنے پیغمبر سے شمعیل نبی سے یہ کہا کہ آپ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اس کی لیڈرشپ میں اور اس کی قیادت میں اپنے دشمنوں سے لڑیں تو حضرت شمعیل نے ان سے کہا کہ تمہارا جو اب تک کا کردار رہا ہے مجھے امید نہیں ہے تم لڑو گے اور بات کے حالات سے ثابت پہ ہوا کہ ان میں سے اکثر جو ہے پیچھے ہڑ گئے تو حضرت شمعیل جو ان کے نبی تھے اللہ نے فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لئے ایک بادشاہ مقرر کر دی دی تاکہ ہم اللہ کی رامل لڑے تو حضرت شمعیل جو ان کے پیغمبر تھے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ جب تمہارے اوپر قتال اور جہاد فرض کیا جائے تو تم نہ لڑو تو ان لوگوں نے کہا کہ بھلا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھلا ہم کیوں نہ اللہ کی رامل لڑیں گے جبکہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمیں ہمارے بچوں سے دور کر دیا گیا ہے لیکن جب ان کے اوپر قتال فرض کیا گیا اللہ کی طرف سے جب ان کو جہاد کا حکم دیا گیا تولو تو سب پھر گئے اللہ قلیل منہم سوائے چند لوگوں کے واللہ علیم بالظالمین اور اللہ تعالی ظالموں کو خوب جانتا ہے اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اللہ تعالی نے تمہارے لئے تعلوت کو بادشاہ بنایا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ ہم پر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے تعلوت ہم پر کیسے بادشاہ ہو سکتا ہے تعلوت سے زیادہ تو ہم حقدار ہیں بادشاہت کے اور اس کو تو مال کی کشادگی بھی نہیں دی گئی یہ زیادہ پیسے والا بھی نہیں ہے تو پیغمبر نے کہا کہ بے شک اللہ تعالی نے اس کو تم پر برگزیدہ بنایا ہے تمہارے لئے چن لیا ہے تم پر فضیلت دی ہے وزادہ بستتن فی العلم والجسم اور اس کو علم میں اور جسم میں برطری عطا فرمائی ہے واللہ یوٹی ملکہ من یشا اور اللہ تعالی جسے چاہتا ہے اپنی بادشاہت دیتا ہے واللہ واسعن علیم اللہ تعالی کو شادگی والا اور علم والا ہے یہاں انہوں نے اپنے نبی کی موجودگی میں بادشاہ کا مطالبہ کیا اور اللہ تعالی نے ان کے لئے تعلوت کو بادشاہ بنا دیا اس سے پتا چلا کہ بادشاہت اسلام میں کوئی خراب چیز نہیں ہے اگر بادشاہت جائز نہ ہوتی تو اللہ تعالی ان کے مطالبے کو سیرے سے رد کر دیتا کہ بھئی تم بادشاہ کا مطالبہ کر رہے ہو بادشاہت ہی غلط ہے تو بادشاہت غلط نہیں ہے اگر بادشاہ ڈکٹیٹر نہ ہو عدل و انصاف کرنے والا ہو اللہ تعالی کے حکام کا پابند ہو تو ایسی بادشاہت جائز ہی نہیں ہے بلکہ بہتر ہے ایسی بادشاہت یعنی محبوب ہے حضرت تعلوت اس نسل سے نہیں تھے جس نسل سے بنی اسرائیل کے عام طور سے بادشاہوں کا سلسلہ چلتا تھا تو اس لئے ان لوگوں نے کہا اس سے زیادہ حقدار تو ہم بادشاہت کے ہیں اور پھر ان کے نزدیک تعلوت ایک عام آدمی تھے ان کے پاس زیادہ پیسہ بھی نہیں تھا تو ان لوگوں نے کہا ان کو تو پیسہ بھی ان کے پاس زیادہ نہیں ہے تو ان کے پیغمبر نے حضرت شموئیل نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے یہ میرا انتخاب نہیں اللہ نے ان کو تمہارا بادشاہ بنایا ہے اور دوسری بات یہ کہ بادشاہت کے لئے کسی خاص نسل سے ہونا یا زیادہ پیسے والا ہونا یہ میار اور اسٹینڈرڈ نہیں ہے بادشاہت کے لئے دو چیزیں بنیاد ہیں ایک عقل اور علم ہیں اور دوسرے جسمانی طاقت ہیں اور یہ دونوں طاقتیں تعلوت کو حاصل ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو منتخب کیا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آَيَةَ مُلْكِهِ اَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَتُمْ مِمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَى وَآلُ حَارُونَ اور ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک تعلوت کی بادشاہت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون کا سامان ہو تابوت کا جو لفظ ہے یہ توب سے بنا ہے توب کے معنی ہوتے ہیں لوٹنا توب کے معنی ہوتے ہیں رجوع کرنا تو چونکہ بنی اسرائیل اس تابوت پر اپنے مشکل حالات میں رجوع کرتے تھے تبرک کے لیے اس صندوق کے پاس جاتے تھے اس کا نام تابوت پڑا اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے کچھ تبرکات تھے تو یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کے لے کے چلے گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت تعلوت کی بادشاہت کی ایک نشانی کے طور پر بطور موجزہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تعلوت کے دروازے پر فرشتے وہ تابوت لے کر کے جائیں گے جو تمہارے بادشاہ ہیں تعلوت ان کے دروازے پر تم اگلے دن جب جاؤ گے صبح تو فرشتے وہ تابوت لے کر کے پہنچیں گے چنانچہ جب وہ تابوت حضرت تعلوت کے دروازے پر انہوں نے دیکھا بنی اسرائیل کے لوگوں نے تو وہ خوش ہو گئے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی سمجھا تو اللہ نے فرمایا کہ وہ تابوت آئے گا فیہ سکینتم من ربکم جس میں تمہارے رب کی طرف سے سکون اور تسلی کا سامان ہوگا وَبَقِيَتُم مِمَّ تَرَقَ عَالِ مُوسَى وَعَالِ حَارُونَ اور عَالِ مُوسَى اور عَالِ حَارُونَ کا بقیہ ترکہ ہوگا جو چیزیں وہ چھوڑ کے گئے ہوں اس میں سے باقی چیزیں ہوگی تحملہ الملائکہ اور اس تابوت کو فرشتے اٹھائے ہوں گے بے شک اس کے اندر تمہارے لئے نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں تبرکات کا مسئلہ انبیاء کرام کے جو تبرکات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے اور وہ فائدہ دیتے ہیں بشرتے کہ وہ تبرکات ہوں یعنی یہ قطعی طور پر یہ ثبوت ہو کہ ہاں یہ کسی نبی کا تبرک ہے کسی نبی کی چھوڑی ہوئی چیز ہے محض نسبت کر دینے سے کوئی چیز تبرک نہیں بن جاتی جیسا کہ آج دنیا بر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے نام سے بہت ساری چیزیں منصوب ہیں جبکہ ان کی کوئی نسبت اللہ کے رسول تک نہیں موجود ہے اسی طریقے سے تبرکات کے نام پہ نگلی چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین جو آپ کے مبارک جوتے تھے ان کی ایک شیپ بنا لینا اور پھر اس کی شبیہ اور اس کی جو ہے یعنی ڈبلیکیٹ کاپی اپنے گھروں میں لٹکانا بطور برکت یہ جائز نہیں ہے اسی طریقے سے اولیاء اللہ کی قبروں پر جو چڑھاوے ہوتے ہیں جو چادریں ہوتی ہیں ان سے تبرک حاصل کرنا یا کھانے کعبہ کو جیسے گسل دیا جاتا ہے اس کی نقل کر کے مزاروں کو گسل دیا جائے قبروں کو گسل دیا جائے اور پھر اس گسل کے پانی کو متبرک سمجھا جائے یہ تمام چیزیں غلط ہیں حرام ہیں اور انسان کو شرک تر لے کے جاتی ہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ انبیاء کے جو تبرکات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے فائدہ پہنچاتے ہیں بشرتے کہ وہ واقعی میں تبرکات ہوں جیسے وہ جو تابوت تھا جو حضرت تعلوت کے دروازے پر لائے گیا اس میں یقیناً حضرت موسیٰ اور حضرت حارون کے تبرکات تھے تو صرف تبرکات کہہ دینے سے کوئی چیز تبرک نہیں ہو جاتی یہ بات یاد رکھیں جب حضرت تعلوت اپنے لشکر کو لے کر کے نکلے تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم کو آزمانے والا ہے ایک نہر سے یہ نہر کہاں تھی یہ قردن اور فلسطین کے درمیان میں یہ نہر تھی جو اس نہر میں سے پانی پی لے گا وہ میرا آدمی نہیں ہے اگر کوئی ایک چلو اپنے ہاتھ سے پی لے اس کی بات الگ ہے تو ان سب نے اس نہر کا پانی پی لیا سوائے چند لوگوں کے تو حضرت تعلوت نے اللہ اپنے امیر کے وہ لوگ اطاعت کرتے ہیں کہ نہیں اور بھوک اور پیاس کی تکلیف کس حد تک پرداشت کرتے ہیں اس کا امتحان لینے کے لیے اس نہر کے پاس کہا کہ اس کا پانی پینے کے تم کو اجازت نہیں ہے مگر اکثر لوگوں نے پانی پی لیا کچھ لوگوں نے چند لوگوں نے پانی نہیں پیا ان کی تعداد اہل تفسیر نے مفسرین نے تقریباً تین سو تیرہ بتائی ہے جو اصحاب بدر کی تعداد تھی فَشَرِبُوا مِنْهُوا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ تو ان سب نے اس نہر کے پانی کو پی لیا سوائے چند لوگوں کے فَلَمَّا جَاوَزَهُوا هُوَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَا تو جب اس نہر اس کے پاس حضرتِ تالوت اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان والے تھے وہ گزر گئے قَالُوا لَا تَا قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِي تو جب انہوں نے جالوت کا لشکر دیکھا جو اپوزٹ پارٹی تھی جو ان کا فریقِ مخالب تھا اس کا کمانڈر جو تھا اس کا نام جالوت تھا اور وہ لوگ بڑے قوی حیکل تھے وہ جو قوم تھی امالقہ کی قوم تھی جو بڑی لڑاکو اور بڑی لڑنے بڑنے والی قوم تھی تو ان لوگوں نے کہا عام جو فوجی تھے ان لوگوں نے کہا لَا تَا قَتَلَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِ آج ہمارے اندر طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے فوجیوں سے لڑنے کی قَالَ الَّذِينَ يَضُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُ اللَّهِ مگر وہ لوگ جن کو یقین تھا کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں یعنی ان کے اندر جو مضبوط ایمان والے لوگ تھے جو علماء تھے ان لوگوں نے کہا کہ بساوقات ایسا ہوتا ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے غالب آ جاتی ہیں لہٰذا یہ سوچ کر کہ اپنا دل چھوٹا مت کرو کہ تم تعداد میں کم ہو سامنے والی جماعت تعداد میں زیادہ یا تم سے زیادہ لڑنے بڑھنے والی ہے تم اللہ کے لئے نکلے ہو اللہ کے نام پر نکلے ہو اللہ کے حکم سے چھوٹی جماعتوں کو بڑی جماعت پر غلبہ حاصل ہو جاتا ہے واللہمع الصابرین اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میدان جنگ میں صبر کے ساتھ ڈٹے رہنا اللہ تمہارا ساتھ دیکھا وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ اور جب ان کا مقابلہ ہوا جالوت اور اس کے لشکر سے قَالُو میدان جنگ میں ان لوگوں نے دعا کی کیا دعا کی رَبَّنَا أَفْرِغَ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ کہ اے ہمارے رب تو ہم پر صبر کو اُڈیل دے ہم پر اتنا صبر نازل کر کہ ہم صبر میں نہا جائیں ہمیں صبر سے لبریس کر دے صبر کو اُڈیل دے ہمارے اوپر وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا اور میدان جنگ میں ہمارے قدم کو جمائے رکھ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور ان کافروں کے اوپر ہمیں تو فتح عطا فرماؤ فَهَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پس ان لوگوں نے اللہ کی حکم سے ان کو شکست دی یعنی جالوت اور اس کے فوجیوں کو شکست دی وَقَتَلَ دَعُودُ جَالُود اور حضرت دعود نے جالوت کو قتل کیا حضرت دعود علیہ السلام ابھی نبی نہیں تھے ایک عام فوجی کی حیثیت سے حضرت دعود کے لشکر میں وہ لڑ رہے تھے انہوں نے جو جالوت تھا جو دشمنوں کی فوج کا کمانڈر تھا اس کو انہوں نے قتل کیا وَآتَهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةِ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت دعود کو بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاء اور ان کو علم دیا اس میں سے جتنا اللہ تعالیٰ نے چاہا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضِ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا بعض کو بعض سے نہ ہٹاتا لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ تو زمین میں فساد پھیل جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ ہر دور میں جو طاقتور طبقہ رہتا ہے جو ظلم و زیادتی سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلے میں بھی ایک جماعت پیدا کرتا ہے جو اس کی طاقت اور اقتدار کو ختم کرتی ہے اگر ہر دور میں ایک ہی طبقے کے پاس طاقت اور قوت اور اقتدار رہے تو یہ زمین ظلم سے اور جور سے بھر جائے گی فساد سے بھر جائے گی تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے جو اس کا اپنے بندوں پر فضل و کرم رہا ہے کہ اس نے ہر دور میں ظالم طاقت کے خلاف ایک طاقت کو کھڑا کیا تاکہ ان کی طاقت اور اقتدار ختم ہو جائے تو اللہ نے فرمایا وَلَوْ لَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْدَهُمْ بِبَعْدٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضِ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں میں سے بعض کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ لیکن اللہ تعالیٰ سارے جہان پر فضل کرنے والا ہے تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ اے نبی یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے اوپر پڑھتے ہیں حق کے ساتھ یعنی اے نبی یہ جو واقعات آپ دنیا والوں کو سنا رہے اور بتا رہے ہیں ظاہر ہے کہ یہ واقعات آپ نے کسی سے پڑھے نہیں ہیں کسی کتاب میں نہیں پڑھے کسی سے سنے نہیں ہیں یہ واقعات جو آپ کے ذریعے دنیا والوں کو معلوم رہے ہیں یہ واقعات خود بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو بتایا جا رہے ہیں اور آپ کے اوپر جو کلام اتارا جا رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور یہ جو غیب کی خبریں آپ کو بتایا جا رہی ہیں اللہ کی طرف سے بتایا جا رہی ہیں تِلْكَ آیَاتُ اللَّهِ نَتْلُوْهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہم آپ کے اوپر حق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيينَ اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں یہ سورة البقرہ کی آیت مبر دو سو باون ہے اور یہاں پر قرآن کریم کا دوسرا پارہ مکمل ہوتا ہے آج کے اس اپیسوڈ میں ہم لوگوں نے تقریباً دس آیات دیکھی ہیں ان دس آیات میں جو اہم پوائنٹ سے آئیے وہ دیکھتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب کسی شہر میں کوئی وبا پھیل جائے تاؤن پھیل جائے کوئی بیماری پھیل جائے تو وہاں سے بھاگنا نہیں چاہیے وہاں سے راہ فرار نہیں اختیار کرنی چاہیے موت کے ڈر سے اس لئے کہ موت تو باہر نکل کے بھی ملے گی حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب کسی جگہ تاؤن یا کوئی ایسی وبا پینڈیمک کوئی پھیل جائے جو پھیلنے والی بیماری ہے تو اس شہر کوئی نہیں چھوڑنا چاہیے جہاں آئے انسان وہی رہنا چاہیے دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ کسی بھی انسان کے اوپر روزی کا تنگ ہونا یا کشادہ ہونا یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے تحت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کے روزی کو تنگ کر دیتا ہے کسی کے روزی کو کشادہ کرتا ہے جب روزی تنگ ہو جائے تو انسان کو صبر سے کام لینا چاہیے روزی میں کشادگی پیدا ہو جائے شکر کرنا چاہیے تیسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو شرعی جہاد ہوتا ہے اس کے لئے شرط ہے کہ کوئی امام ہو جس کے ہاتھ پہ بیعت کی جائے شرعی بیعت کی جائے بغیر امام کے بغیر شرعی امام کے الالٹپ ایسے ہی جہاد جو کیا جائے وہ شرعی جہاد نہیں ہے شرعی جہاد کے لئے ایک امیر کا ایک امام کا ہونا بھی ضروری اس لئے بنی اسرائیلی کو اس جماعت نے اپنے لئے ایک بادشاہ کا مطالبہ کیا اور پھر حضرت تعلوت کو ان کا امام بنائے گیا ان کا بادشاہ بنائے گیا ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ حکمرانی کے لئے بادشاہت کے لئے لیڈرشپ کے لئے دو کوالٹیز بڑی اہم ہیں ایک ہے عقل یا اس کو علم کہہ لیجئے نالج کہہ لیجئے اور دوسری ہے جسمانی پاور اور جسمانی طاقت ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ انبیاء کے جو آثار ہوتے ہیں انبیاء کی جو چھوڑی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان سے تبرک جائز ہوتا ہے بشرتے کے ان کا ثبوت یقینی ہو صرف وہم و گمان کی بنیاد پر کسی کپڑے کو کسی جوتے کو کسی چیز کو انبیاء کا تبرک نہیں کہا جا سکتا فوجیوں کی جو استعداد ہے جو ٹیلنٹ ہے ان کی جو طاقت ہے اس کو آزمانے کے لئے ان کا ٹیشٹ لیا جا سکتا ہے ان کا امتحان لیا جا سکتا ہے جیسے حضرت تعلوت نے اپنے فوجیوں کا امتحان لینے کے لئے نہر کے پاس کہا کہ جو پانی پی لے گا وہ میرا آدمی نہیں ہے جو پانی نہیں پیے گا وہ میرا آدمی ہے اسی طریقے سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہم دنیا میں جو اسباب اختیار کرتے ہیں اسباب ضرور اختیار کرنا چاہئے مگر ساتھ میں یہ عقیدہ بھی رکھنا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے قضاء و قدر کو اسباب ٹال نہیں سکتے تمام اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہی ہوتا ہے قضاء اور قدر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسباب کے ذریعے اس کو ٹال نہیں جا سکتا ہم نے آج کے اپیسوڈ میں سنا کہ وہ لوگ اپنی بستیوں کو چھوڑ کر کے نکلے تھے ہزاروں کی تعداد میں موت سے بچنے کے لئے لیکن پھر بھی موت ان کو آگئی ہے اسباب یہ قدر اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو نہیں روک سکتے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ حضرت تعلوت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے دو فضلتیں ان کے بیان کی وزادہو بست تنفل علم والجسم اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کے اندر بھی برطری دی اور جسم کے اندر دی اللہ نے علم کا ذکر پہلے کیا جسم کا تذکر آباد میں کیا گویا کہ جسمانی پاور اور جسمانی صلاحیتیں ان کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے عقل اور علم کی صلاحیتیں یہ اوپر ہوتی ہیں ان کا نمبر پہلے آتا ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے لیے سب سے اہم چیز کیا ہے صبر ہے یہ مسئلہ معلوم ہوا اسی طریقے سے حضرت تعلوت اور ان کے لشکر نے میدان جنگ میں دعا کی اس سے پتا چلا کہ مشکل وقت میں جب ہمیں مدد چاہیے نصرت چاہیے تو دعا ہمارا بہت بڑا ہتیار ہے مشکل وقت میں پریشانی کی وقت میں دعا کو سہارا بنانا چاہیے اور ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوا کہ جو لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں ان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے ان کے اندر سبر زیادہ ہوتا ہے وہ ثابت قدم ہوتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں کہ حضرت تعلوت کی فوج میں وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے تھے جو یہ یقین رکھتے تھے وہ اللہ سے ملنے والے ان لوگوں نے کہا کہ بہت ساری چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آجاتی ہیں اللہ کے حکم سے تو اس سے یہ نقطہ معلوم ہوا کہ آخرت پر یقین رکھنے سے آخرت پر ایمان رکھنے سے انسان کا حوصلہ مضبوط ہوتا ہے انسان کے اندر سبر پیدا ہوتا ہے ثابت قدمی پیدا ہوتی ہے معزز ناظرین قرآن کریم کے دوسرے پارے کی تفسیر آج اس اپیسوڈ کے ساتھ مکمل ہوئی انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور اب ہم انشاءاللہ قرآن کریم کے تیسرے پارے کی تفسیر بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی سننے کی سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور دوسروں تک مہن جانے کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ